مصنوعی ذہانت انسانوں کی جگہ لے لیں گی اور مستقبل میں ہر کام مشینوں سے لیا جائے گا مصنوعی ذہانت جہاں زندگی کے ہر شعبے میں تیزی سے قدم بڑھا رہی ہے وہیں سفری سہولیت میں بھی مصنوعی ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہو رہا ہے جس کے تحت کاریں ٹرک بسیں ٹرینیں بغیر ڈرائور چلتی دکھائی دے رہی ہیں بلکہ وہ وقت اب دور نہیں جب ہم مسافر تیاروں کو بھی بغیر پائلٹ کے اڑان برتے دیکھ سکیں گے امریکہ یورپ چین سعودی یورپ یو اے سمیت دیگر ممالک میں بغیر ڈرائور چلنے والی گاڑیوں کا استعمال عام ہو رہا ہے دنیا کے کئی ممالک میں ایسی کئی ٹرینیں بھی چلائی جا چکی ہیں جنہیں ڈرائور یا ڈرائور کے بغیر آپریٹ کیا جا سکتا ہے فی الحال تو یہ سلسلہ ترقی آفتہ ممالک تک محدود ہے مگر وہ وقت دور نہیں جب بغیر ڈرائور کی سفری سہولیات دنیا میں عام ہو جائیں گی ذرا تصور کیجئے مستقبل میں گاڑی کا مکمل کنٹرول کمپیوٹر کے پاس ہوگا آپ کو ٹرافک کے رش میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اخبار پڑھتے رہیں یا ٹی وی دیکھتے رہیں یا پھر اپنے لیپ ٹاپ پر دفتر میں ہونے والی میٹنگز کی تیاری کریں آپ کی کار خود بخود آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گی آپ کو ڈرائور رکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان ممالکہ جہاں عوام بغیر ڈرائور سفری سہولیات کے انوکھے تجربات سے گزر رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت بغیر ڈرائور گاڑیاں ٹرینیں کیسے کام کر رہی ہیں اور مسافر تیارے کب بینا پائلٹ کے اڑان برنا شروع کریں گے نظر نکرم آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے مقتصر یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ مسنوعی ذہانت ہے کیا چیز مسنوعی ذہانت دراصل کمپیوٹر کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مسنوعی ذہانت کے حامل سوفٹ ویر اپنے اندر موجود گلتیوں کو خود ہی درست کرتے رہتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے جاتے ہیں سیلف ڈرائونگ گاڑیاں دراصل مختلف سینسرز اور سگنلز کے ذریعے چلتی ہیں یہ گاڑیاں جی پی ایس اور انٹرنیٹ کی مدد سے دیگر گاڑیوں سے فاصلہ رکھتی ہیں اور اپنی منزل پر پہنچتی ہیں امریکہ کے علاوہ چین جاپین فرانس جرمنی آسٹریلیا اور جنوبی کوریا میں خودکار گاڑیوں کو روڈ پر لانے کا تجرباتی سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کی جہاں بغیر ڈرائور بس سرویز کا آغاز کیا گیا ہے پائلٹ پروگرام میں لیکٹرک سیلف ڈرائونگ شیٹل بس مسافروں کو علاقے میں لگ بگ ایک میل کے دائرے میں سیاحتی سفری سہولیات مجسر کر رہی ہے اس شیٹل میں دس مسافر بیٹھ سکتے ہیں یہ شیٹل روزانہ لوپ اراؤنڈ ٹریزر آئی لینڈ کے ایریاز میں سرویز فراہم کر رہی ہے اور اس بغیر ڈرائور بس میں مسافر نئے دور کی ٹرانسپورٹیشن سے محضوظ ہو رہے ہیں اب ذکر کرتے ہیں ابرتی ہوئی سپر پاور چین کا کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے جہاں اس ملک نے اپنا نام نہ بنایا ہو آٹو پائلٹ گاڑیوں بسوں اور ٹرینوں میں بھی چین دنیا کے بڑے ممالک کی فہرست میں شمار ہوتا ہے چین کے شہر شنگائی میں بغیر ڈرائور کے آن لائن ٹیکسی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے چین میں بیڈو، علی بابا اور ڈیڈی جیسی کمپنیوں نے ملک کے کئی شہروں میں اس ٹیکسی سرویس کا پائلٹ پرجیکٹ شروع کیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ڈرائور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں اس سال کے آخر تک سڑکوں پر آ جائیں گی ڈیڈی کمپنی کے پائلٹ پرجیکٹ میں ایک انسانی ڈرائور گاڑی میں موجود رہتا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ سٹیرنگ اور دیگر دیکھ بال کر سکے گاڑی کے اوپر لگا ریڈار راستوں کی رہنمائی کرتا ہے بیڈو کمپنی کی پنتالیس گاڑیاں شنگائی جیسے پرحجوم شہر میں ایک سو تیس سکوائر کلومیٹر طویل راستے پر سفر کر چکی ہیں اس سیلف ڈرائیونگ روبو ٹیکسی میں لیزر سینسرز اور کیمرے نصب ہیں جبکہ گاڑی میں مسافروں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ایک یا دو ٹیکنیشنز بھی بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ بیجنگ میں آٹو ڈرائیور فاکسنگ ٹرینز بھی چل رہی ہیں یہ ٹرین دو سو سترہ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں چین دنیا کی جدید ترین ہائپر لوب ٹرین پر بھی کام کر رہا ہے جو ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ کے ساتھ بغیر ڈرائیور کے چلے گی ایسی ہی ایک ٹرین سعودی عرب بھی چلا رہا ہے جس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو چینل پر پہلے سے موجود ہیں ناظرین اکرام سعودی عرب بھی جدید تیکنالوجی کے حصول میں کسی سے پیچھے نہیں ہے سعودی عرب کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اور تیکنالوجی میں بغیر ڈرائیور بس سرویس شروع کی گئی ہے دو بسوں سے اس سرویس کی ابتدا کی گئی ہے بغیر ڈرائیور بس سرویس کا آگاز لوکل موٹرز اور ایزی مائل کمپنیوں کے اشتراک سے کیا گیا ہے یہ دونوں کمپنیاں بغیر ڈرائیور ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی میں ماہر مانی جاتی ہیں کنگ عبداللہ یونیورسٹی کے سربراہ کا ماننا ہے کہ بغیر ڈرائیور بسیں چلنے سے ٹرانسپورٹ کی دنیا میں جدت کا مستقبل تابناک ہوگا اور اب ذکر ہوگا ایک اور خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات کا ناظرین اکرام یو اے کے عالمی شہرت یافتہ شہر دوبئی کی سڑکوں پر بھی بہت جلد بغیر ڈرائیور ٹیکسیاں دھوڑتی نظر آئیں گی دوبئی حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں متعدد مقامات پر خود کار پانچ ٹیکسیاں تجرباتی طور پر چلائے جائیں گی بغیر ڈرائیور ٹیکسیوں کا تجربہ جمیرہ ونزون سے کیا جائے گا اور روان برس کے اختتام تک باقاعدہ سرویز شروع ہونے کا امکان ہے ناظرین دنیا کے کئی ملک بغیر ڈرائیور کاریں سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور دیگر ممالک کوششوں میں لگے ہیں لیکن جرمنی وہ ملک ہے جس نے دنیا کی پہلی بغیر ڈرائیور چلنے والی ٹرین متعارف کروائی ہے جرمن ریل کمپنی ڈوچے بان اور سنتی گروپ سیمنز نے ہمبرگ میں دنیا کی پہلی خودکار بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ٹرین چلانے میں کامیابی حاصل کی ہے جو روائیتی ٹرینوں کے مقابلے میں وقت کی زیادہ پابند اور تاوانائی سے برپور ہے جرمنی میں بغیر ڈرائیور چلنے والی چار ٹرینیں ریل نیٹورک کا حصہ ہیں اور مسافروں کو منزل تک پہنچانے کا کام سرانجام دے رہی ہیں خودکار ٹرینیں تیس فیصد زیادہ مسافروں کو لے جا سکتی ہیں وقت کی پابندی میں نمائی بہتری لا سکتی ہیں اور تیس فیصد سے زیادہ تاوانائی بھی بچا سکتی ہیں ٹرین کو ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ مکمل طور پر خودکار ہے لیکن جب ٹرین میں مسافر سوار ہوتے ہیں تو احتیاط کے طور پر سفر کی نگرانی کے لیے ڈرائیور بھی موجود رہتا ہے ناظرین بغیر ڈرائیور گاڑیاں اور ٹرینیں تو وجود پا چکی ہیں مگر کیا بغیر پائلٹ مسافر تیاروں کا اڑان برنے کا خواب بھی پورا ہو سکے گا پائلٹ کے بغیر ڈرون لڑاکہ تیاروں سے تو ہم سب ہی واقف ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسافر تیارے کو پائلٹ اڑاتے ہیں لیکن سائنس کی تیزی سے ہونے والی ترقی کی بدولت جلد ہی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مسافر تیارے بھی بغیر پائلٹ کے اڑیں گے آج جب آپ جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کے کانوں میں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو آپ کو تیارے کے روٹ وقت اور موسم کی معلومات دیتی ہے یہ آواز تیارے کے پائلٹ کی ہوتی ہے لیکن مستقبل میں یہ آواز گھم ہو جائے گی کیونکہ نئی نسل بغیر پائلٹ خودکار طریقے سے اڑنے والے تیاروں میں سفر کرے گی ایک وقت تھا جب مسافر تیاروں میں پانچ پائلٹ ہوا کرتے تھے اب یہ تعداد کم ہو کر دو رہ گئی ہے لیکن جس طرح سے ٹکنولوجی آگے بڑھ رہی ہے جلد ہی کاکپٹ میں ایک پائلٹ رہ جائے گا اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب فوجی اور سائنسی ائرکرافٹ کی طرح مسافر تیارے بھی دور سے کنٹرول کیے جا سکیں گے جس طرح سے ٹکنولوجی آگے بڑھ رہی ہے وہ دن دور نہیں جب مسافر تیارے بھی بغیر پائلٹ کے اٹھ سکیں گے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نے گیوان